مریم نواز مریم نواز کا کہنا تھا کہ دھرتی پر ایسا انصاف نہیں ہوا جرم قبول کرنے کے باوجود مدرم کو معاف کیا گیا کوئی نا اہل ہو کر بھی سرکرو ہے کوئی اہل ہو کر بھی شرمندہ پھر رہا ہے اس صداقت کے پیچھے فکس میچ ہے ہم نے دھرنوں اور لاکڈاؤن کے باوجود چار سال کام کیا جس نے شبکون مارا اسے کبھی عدالت نے نہیں بولایا مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تین نسلوں کا بار بار حساب کتاب ہوا ہم پر کرپشن کا ایک الزام بھی ثابت نہیں ہوا کرپشن کا کوئی صوبوت نہ ملا تو اکامہ لے آئے نیت سزا دینے کی ہو تو پانامہ سے اکامہ نکل ہی آتا ہے کبھی اقتدار میں نہیں رہی پھر بھی میرا کیس نیپ میں بھیج دیا گیا کب تک انصاف کا ترازو جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہوگا کب تک منتخب وزیر آزم کو گھر بھیجنے کے لیے واتس ایپ زدہ جی آئی ٹی بنای جائے گی سنامی نے عوامی مہم تیز کر دی تحریک انصاف نے جلسہ سیریز کے سلسلے میں آج چکوال میں بڑھاؤ ڈال لیا جلسہ گاہ میں کنٹینرز پر مشتمل اسٹیج تیار کیا گیا ہے پارٹی پر چمپ ڈال میں لگا دی گئے ہیں جبکہ مقامی قائدین کے مطابق بارہ ہزار کے قریب کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں تحریک انصاف کے کارکن جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سخت سردی کے باوجود بھی کارکنوں کا جوش دیدنی ہے تحریک انصاف کی جلسہ ہلکا پی پی بیس پہ نو جنوری کو ہونے والے زمنی الیکشن کے سلسلے میں کر رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے راجہ تارک افزل کالس ہلکے میں امیدوار ہیں جلسے سے مران خان اور دیگر پارٹی رہنما خطاب کریں گے کپتان کی جانب سے اہم اعلانات بھی متوقع ہیں امیران خان وہ قامی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے لیگی شیروں نے شاہینوں کے شہر میں ڈیرے ڈالیے گھوٹ مومن میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی موڈ ٹاؤن ہاؤزنگ سوسائیٹی کو پنڈال بنا لیا گیا نواز شریف اپنے اس جلسے سے تحریک عدل شروع کرنے جا رہی ہیں ان کی ساتھ زادی مریم نواز پہ ان کے پیش پیش ہوں گی جلسہ گاہ میں بیس فٹ اونچہ چالیس فٹ لمبا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر آنماؤں کی قداور تصاویر لگا دی گئی ہیں نولی کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف رابطہ عوامی مہم کے سلسلے میں خطاب کریں گے کارکنوں کی جلسہ گہمی آمد کا سلسلہ جاری ہے وزیر ممدکت برائی پارلیمانی امور بیریسٹر محسن شاہ نواز رانچہ کا کہنا ہے کہ کورٹ مومن نواز شریف کا جلسہ پاکستان کے لیے سنگے بیل ثابت ہوگا لوگ نواز شریف کا شدت سے انتظار کر رہی ہیں مسلم لیگ نون سے جلسے کے لیے سیکیروٹی کی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کورٹ مومن میں نون لیگ کے جلسے پر ترجمان تحریک انصاف فواد چودری نے کہا کہ کورٹ مومن کے عوام نے سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھے طریقے سے سمجھا دیا انہوں نے کہا کہ لو جی ہو گئی جہن تسلی کورٹ مومن نے آئینا دکھا دیا اب باپ بیٹی کو سمجھ آ گئی کہ انہیں کیوں نکالا فواد چودری کا کہنا تھا کہ ہفتوں دن رات ایک کر کے جو تماشا لگایا گیا اسے جلسہ کہنا جلسے کی توہین ہے جتنے لوگ آج کورٹ مومن میں نون لیگ کے جلسے میں آئے اتنے چورمن تحریک انصاف عمران خان کے جلسے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کورٹ مومن نے شیر اکواری فیر کو نکمہ اور نا اہل قرار دے دیا فواد چودری کہتے ہیں کہ آج کے بعد امکان بڑھ گیا ہے کہ چڑیا گھر کا کوئی شیر ان پر حد تک عزت کا دعویٰ دائی نہ کر دے کورٹ مومن میں جلسہ عام سے خطاب نواز شریف کا کہنا تھا کہ پینما فیصلے کے بعد ملک میں ترقی کا سفر رک گیا یہ جلسہ نہیں عوام کی عدالت کا فیصلہ ہے دیکھو اس فیصلے کے خلاف ریفرینڈم ہے تمہارے فیصلے کو عوام کی عدالت نے رد کر دیا لادلے نے مانا کہ اس کی بھی آفشور کمپنی ہے دوسرے پر تحمت لگاتے ہو تم سب سے بڑے کرپٹ انسان ہو کرپشن کے ثبوت تو دور کی بات الزام بھی نہیں ملا چار سال میں ملک کے رکھ کو بدل دیا پینما فیصلے کے بعد ملک کی رسوائی ہوئی یہ تمہارے فیصلے کے خلاف ریفرینڈم ہے یہ ریفرینڈم ہے آ کے دیکھ لو تمہارے فیصلے کو عوام نے رد کر دیا ہے نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت تو دور کی بات ہے ان ذات بھی نہیں ملا نواز شریف کا کہنا تھا کہ تبدیلی آ رہی ہے اور اب ملک میں لوگوں کو انصاف ملے گا جو لوگ اس میدان میں ہیں کل سڑکوں پر ہوں گے لادلے کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی ایک اقامے پر مجھے نکال دیا گیا یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو منظور نہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ لادلے کے علاوہ کون سازشی ہے سازشی کینیڈا سے آخر یہاں بیٹھ گئے ہیں انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے ایک اقامے پر نواز شریف کو نکال دیا گیا یہ لادلوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اس لادلے کو کوئی جگہ نہیں ملے گی مو چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی آپ کا بھی یہی سوال ہے گا اس سوال کا جواب اس بینچ کو دینا پڑے گا یہ پانچ جدوں والے بینچ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ جواب تو دینا پڑے گا ہم ایسے نہیں جائیں گے ایسے نہیں چھوڑیں گے پچھلے پانچ ماہ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ کرپشن کہاں کی ہے کس کی بات مانوں عمران خان کی بات مانوں یا سپریم کوٹ کی الیکشن میں بھرپور مندیٹ دیں میں گھر گھر انصاف لے کر آوں گا الیکشن آنے دو لادلے کو لگ پتا جائے گا ایوان وزرعالہ لاہور میں تمام مقاطب فکر سے تعلق لکنے والے علماء کرام کے کنمنشن سے خطاب میں وزرعالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ علماء کی اکثریت حق اور سچ کی بات کرتی ہے مذہبی منافقت کے خاتمے کے لیے بھی علماء کرام کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو امن اور تحفظ دینے کے لیے میساق مدینہ کا معاہدہ کیا اسی طرح حضور پاک نے صلی اللہ حدیبیہ کے حوالے سے پیغام دیا کہ چلنجز اور مشکلات سے کس طرح نمٹنا ہے شہباز شریف نے کہا کہ رانہ سناولہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ خطر میں نبوت ان کے ایمان کا حصہ ہے اس مواقع پر رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ خطر میں نبوت ان کے ایمان کا بنیاد جزء ہے خطر میں نبوت سے ایمان نہ رکھنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے قادیانی کافر اور غیر مسلم ہے اور دین کے اندر فتنے کا سبب ہے